دوستو آج ہم بات کریں گے بالکسنا انڈسٹریز کے سٹاک کے بارے میں بالکسنا انڈسٹریز کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اینڈ رجسٹرین دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کے لئے ڈاؤن ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملنا تھا پہلے ہم کو ہے سٹارک میں لغہ اور لغہ اور ہائی والا پیٹرن یہاں کا دیکھنا مل رہا تھا لیکن فرئر اس ٹرائڈنگ سیزن سے ہم کو ش Accott مہ реш مل الائے دیکھنا مل لائے ہم کو سٹارق است جنانی کی دیکھنا مل لئے اگر مل رہے ہیں عند اس ٹرائڈ nakٹا مل رہے ہیں لیکن اب نیود پچھلے اس ٹرائڈنگ سیجن سے ہم کو یہا پر آرف بھی دیکھنا مل رہی ہے آج بھی ہم کوئی سٹاک میں 0.374% کی یہاں پر گراپٹ دیکھنے ہو ملی ہے یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ گراپٹ کے بعد بھی جو یہ سٹاک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ لیول کی برونہ ہوا ہے تو یہاں سے بھی اگر ہم کوئی سٹاک میں ریکوبری بھی دیکھنے ہو مل سکتی ہے یہاں سے اگر اب سٹاک میں ریکوبری آتی ہے تو یہاں سے ریکوبری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹاک میں 3232 کا پہلا یہاں پر رجسٹنز دیکھنے ہو ملے گا اگر سٹاک اس کو بھی یہ بریک کرتا ہے اور اگر سٹاک نے اس کو بھی یہ بریک کیا یہاں سے ہم کوئی سٹاک میں آگے ہیں ایک بڑی تیجی بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے ہو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک میں 3600 یہاں پر سٹاک میں 3800 اور یہاں پر سٹاک میں 4000 اور 42 4500 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہیں وہی یہاں سے اب اگر سٹوک میں گراب اٹھاتی ہے تو یہاں سب گراب اٹھ کی کنڈیسن میں ہے ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں 3098 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر سٹوک اس کو بھی امریک کرتا ہے دینی آزم کو سٹوک میں 2844 اور 2679 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹر یہاں پر سپورٹ تو یہ سٹوک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے وال